اللہ 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 الل دعائے حضرت آدم علیہ السلام سامعینا اپنے بارہ سنا ہوگا ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا نمی الخاسرین آج ہم اس دعا کے پسی منظر کو اور کن حالات میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا آج ہم اس دعا کے مطالق سنیں گے صورت البقرہ کے چوتھے رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ فرشتوں سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور اس خلیفے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرماتا ہے اور فرشتوں اور آپ کے درمیان ایک علم مقابلہ اور ایک علم مقالمہ رکھتا ہے جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر علمی فضیلت بخش جاتی ہے اور اس فضیلت کے اعتراف کے اندر ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تازیمی کریں تمام ملائکہ رب کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تازیمی بجا لاتے ہیں لیکن ایک شخص جس کا نام عبلیس ہے سریانی زبان میں عزازیل ہے ابا وستقبرا وکانا من الكافرین انکار کرتا ہے تکبر کرتا ہے اور کافروں میں سے ہو جاتا ہے یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے انکار نہیں کیا خدا قدو مانتا تھا پھر انکار کس چیز کا کیا انکار کیا عظمت پیغمبر کا تازیم کس چیز کی نہیں کی اللہ کی تو تازیم کرتا تھا لیکن تازیم کس کی نہیں کی اللہ کے حبیب کی اللہ کے پیغمبر کی تو پتہ لگا کہ جو رب کے پیغمبروں کی تازیم نہ کرے ان کی عظمت کو نہ مانے رب کی بارگاہ سے وہ شیطان ہو جاتا ہے اور مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے اس زمانے میں اور ہر زمانے میں میں دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے بھی وہ خدا کے ماننے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے لیکن جو خدا کو مانے اور خدا کے پیغمبروں کو نہ مانے ان کی عظمت کا قائل نہ ہو ان کی تازیم کا قائل نہ ہو تو پھر وہ شیطان کے گروب سے تو ہو سکتا ہے رحمان والے گروب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سامین محترم پھر آگے اللہ رب العزت نے عدد آدم علیہ السلام سے خطاب کیا اے آدم ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں ارام سے رہو اور جنت کی جس نعمت کو کھانا چاہو کھاؤ اور لطف اندوز ہو لیکن وَلَا تَقْرَبَا حَادِهِ شَدْرَا فَلَا دَرَخْت کے پاس نہ جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب وہ درخت کون سا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ملتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا کچھ کہتے ہیں کہ وہ درخت انگور کا درخت تھا کچھ اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا کچھ انگور کا کہتے ہیں تو مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن قرآن کریم میں معین کوئی خاص درخت کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا کہ وہ درخت کون سا تھا صرف شجرہ کہا گیا تو وَلَا تَقْرَبَ حَادِهِ شَدْرَا کہہ کر کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا نبی کریم علیہ السلام کی احادث و طیبہ بھی ہمیں اس متعلق بیان کرتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور شیطان حسد کی آگ میں جلنے لگا شیطان نے ارادہ کیا کہ آپ کو بہکایا جائے اور وہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور محور رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا بھلائی کشانے والا ہوں اور یہ بات اس نے خدا کی قسم کہا کر کہی جس کو قرآن نے بیان کیا وہ کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس درگ کا پھل کھاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں فرشتہ بنا دے گا یا ہمیشگی والی زندگی عطا فرمائے گا اما حوار رضی اللہ عنہ نے بات کو سنا اور درگ سے پھل کو توڑا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ خدا کے نام کی کیا کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے نہ کسی نے جھوٹ بولا تھا اور نہ کسی نے خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھائی تھی سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا اور جھوٹی قسم کھانے والا شیطان تھا حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں اجتہادی خطا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوار رضی اللہ عنہ کے بعد اس پھل کو کھا لیا اور جس کے باعث آپ کے شرم کے مقام کھل گئے اور آپ نے درخت کے پتوں سے پناہ لی اور درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا لیکن یہاں ایک بات غور طلب ہے آج کل بڑا بیباقی کا دور ہے اور دین کے معاملات کے اندر لوگ بڑے زبان دراز ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کون سے جملے کس کے لیے استعمال کریں حضرت آدم علیہ السلام کے اشارے واقعے پر بڑی بیباقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے شعارہ نے اشار بھی اس پر کہہ دیئے اور جس کا مفہوم ایسا نکلتا ہے اور لوگ ہمیں کہتے ہوئے بھی ملتے ہیں کہ جرم معاذ اللہ آدم نے کیا اور سزا ان کی اولاد بھگت رہی ہے حضرت آدم اگر یہ نہ کرتے تو ہم جنت سے نکالے نہ جاتے وہ سب آرام سے جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھئے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی دنیا میں خلیفہ بنایا جانا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا جنت میں رہنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا بلکہ زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا جس کا قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے تو زمین پر تو آنا تھا اب وہ کسی سبب سے بھی حضرت آدم آتے لیکن سبب یہ بنا دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے پاک ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام جرم سے پاک ہوتے ہیں اور جرم اور گناہ وہ ہوتا ہے جو ارادتا کیا جائے ارادی طور پر کیا جائے لیکن یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے ارادتا گناہ نہیں کیا ارادتا جرم نہیں کیا بلکہ آپ نے سے یہ بھول ہوئی آپ کے ذہن سے رب کے اس فرمان کا نکل جانا ثابت قرآن سے ہے قرآن نے بیان کیا سولو پارے کے سیکنلہ سکو کے اندر اور سیکنلہ سکو کے اندر آیت نمبر 151 ہے سورہ تہا کی فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جو اس سے پہلے ہم نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں انہیں بھلا دیا تو اللہ نے ان سے وعدے کو بھلوا دیا یہ چیز بھلا دی گئی اور جو چیز بھول سے ہو وہ معاف ہوتی ہے اسے درگزر کی اداتا ہے لیکن اللہ اکبر یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت دات فرمایا فرمایا عام بندوں کی بھول وہ نفسیاتی ہوتی ہے اور شیطانی ہوتی ہے لیکن نبیوں کی جو بھول ہوتی ہے وہ رحمانی ہوتی ہے وہ شیطانی نہیں ہوتی ہے عام انسان کی بھول مسائل پیدا کرتی ہے لیکن انبیاء کی بھول میں وہ حکمت رب کی پوشیدہ ہوتی ہیں تو وہ مسائل کو حل کرتی ہے تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی لیکن چونکہ آپ عظمت والے پیغمبر ہیں رب کی بارگے میں بڑا مقام ہے تو جس کی عظیمت بڑی ہوتی ہے جس کی عظمت بڑی ہوتی ہے جس کا کمال رب کی بارگے بڑا ہوتا ہے شان بڑی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ سے عطاف فرمایا اور آپ دونوں کو زمین پر اتر جانے کا حکم دیا آپ زمین پر تشریف لائے مختلف اقوال ملتے ہیں کہ آپ دو سو سال رہے تین سو سال رہے توبہ کرتے رہے اور صحیح روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ زمین پر اترنے کے بعد توبہ کرتے رہے تواغ اختیار کرتے رہے انکساری کرتے رہے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ قریمات سکھا دی جس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یہ خوصورت نقطہ دیکھئے کہ توبہ قبول کرنے والا توبہ کے قریمات سکھا رہا ہے معافی مانگنے کے الفاظ سکھا رہا ہے اللہ اکبر قرمان جائیے جب ہی اللہ نے کہا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اب وہ توبہ کے قریمات کیا تھے سورة العراف میں موجود ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ قریمات یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا وطرحمنا لنکونن بالخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہاں جب ربنا کہا تو ربنا کے اندر اگر آپ سوچیں کہ ربنا کہہ کر کیا بات ہو رہی ہے ربنا کا معنی جو رب کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پالنے والا یعنی آپ جب رب کہتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل گرا دیتے ہیں وہ رب کی شان بیان کرتے ہیں کہ مالک ٹوٹ مجھے پاننے والا ہے تو جب یہاں بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے کنیکشن کو اللہ سے بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ظلمنا انفسنا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہاں بڑا لطیف نکتہ علماء نے لکھا فرما ابلیس سے غلطی ہوتی ہے تو تکبر کرتا ہے انکار کرتا ہے کافروں میں سے ہو جاتا ہے گھمن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے کیا کہتا ہے اللہ سے شکوا کرتا ہے کہ تُو نے مجھے بہکا دیا تُو نے مجھے پسلا دیا تُو نے مجھے سرکشی میں ڈالا لیکن جب حضرت آدم آری صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوتی ہے آپ فوراں سر جھکا کر کہتے ہیں ظلمنا انفسنا کسی اور پر لزام نہیں ڈالتے کسی اور کلین ہی کہتا ہے کہ اس نے مجھے بہکایا اس نے یہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا تو اپنی غلطیوں پر اپنی فیلیر پر اس دعا سے میں یہ ملتا ہے کہ ہم خود نادم ہوں اپنے جرم کا اعتراف کریں حضرت آدم علیہ وسلم اسلام تو گناہ سے پاک ہیں انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی رب نے ہمیں شکھایا کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی شاہی ہے ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرِ اللَّنَا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہاں پر مغفرت کو اور رحمت کو بیان کیا علماء کہتے ہیں مغفرت کے تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور رحمت کے تعلق زمانہ حال و مستقبل سے ہے مغفرت اس چیز کی جو ماضی میں گناہ کیے جرم کیے خطائیں کی مالک معاف کرتے ہیں اور رحمت کیا کہ حال و مستقبل میں مالک تیری رحمت کا سائمان مل جائے جس کے تغترے کر تیری ہر نافرمانی سے بچیں اور حال و مستقبل میں تیری فرما برداری والے کام کریں اس کو بلکل اس طرح سمجھئے کہ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جس کا قرضہ آپ پر چڑھا ہوا ہے وہ قرض معاف کر دیتا ہے ماضی میں جو آپ نے لیا تھا وہ معاف کر دیا گیا اب وہ معافی تو ہو گئی یہ بھی بھلا ہے لیکن اب آپ پھر بھی زیرو پر ہیں آنے والے وقت میں پیسے ہی نہیں ہیں پھر حالات خراب ہوں گے پھر قرضہ لیں گے اور پھر جناب والا مقروض ہو جائیں گے لیکن اگر رحمت بھی ہو جائے ساتھ کہ کوئی آپ پر رحم کرتے ہوئے ایک بڑا اماؤنڈ دے دے جس سے حال بھی سور جائے اور مستقبل بھی سور جائے تو اس کو رحمت کہتے ہیں مغفرت یہ ہے کہ جو ماضی کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ جو مستقبل و حال کے ساتھ خاص ہے اللہ اکبر اور پھر یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہم بھی جب بھی کوئی ایسا عمل کر دیں ہم تو نجانے کتنے ظلم کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں تو ہمیں اس دعا کو معمول بنانا چاہیے اور ہر نماز سے پڑھنا چاہیے لیکن مکمل کلمات دعا کے کیا ہیں احادیث اس دعا کے مطالق ہمیں کیا بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کلمات کہے ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور پھر اس کلمت کا ہم اختدام کریں گے امام تبرانی اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب عضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے خطا کی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرش کیا اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کی وسیلے سے شوال کرتا ہوں کہ تُو میری مغفرت فرما اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی محمد کون ہو حضرت عدم علیہ السلام نے کہا تیرا نام برکت والا ہے جب تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے تو اللہ عز و جل نے ان کے طرف یہ وحی کی اے آدم علیہ السلام وہ تمہاری اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے اور اے آدم اگر وہ نہ ہوتی تو میں تم کو پیدا نہ کرتا امام تبرانی نے المعجم السغیر کے اندر اس کو بیان کیا میں چند ریفرینسز آپ کو اس حدیث کے اور دے دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو وسیلے کے منکر ہیں وہ سمجھیں کہ جناب یہ ایک کوئی روایت اسی بیان کر دی جو کہ کئی لکھی ہوئی نہیں ہے میں اب بیان کرتا ہوں اس کے دلائل آپ کے سامنے امام ابو بکر احمد بن حسین امام بھائی حقی جی نے کہا جاتا ہے المتوفا 458 حجری اپنی کتاب دلائل النبوہ کی جل نمبر پانچ میں صفحہ نمبر 489 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں امام عبد الرحمن جوزی متوفا 597 حجری اپنی کتاب الوفا کے صفحہ نمبر 33 پر اس کو بیان کرتے ہیں امام حاکم نشاکوری کی بڑی مشہور کتاب اور آپ المتوفا ہیں 405 حجری آپ کی کتاب المستدرک علی صحیحین کی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 615 پر اس حدیث کو روایت کیا گیا امام حیسمی المتوفا 807 حجری اپنی کتاب مجمع الزوائیت کی جل نمبر 8 میں صفحہ نمبر 252 پر اس کو نقل کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لے المتوفا 911 حجری اپنی کتاب درر منصور کی جل نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر اس کو بیان کرتے ہیں اور یہاں پر وہابی المعروف اہل حدیث مکتب فکر کے جلوگ ہیں وہ جس شخصیت کو اپنا امام مانتے ہیں اور حرم کے اندر بھی جب امام مسجد نبوی میں مسجد حرام کے اندر خطبہ جمع دیتا ہے تو اس امام کا نام بڑی تعظیم سے لیتا ہے جس کو وہ تعظیماً اپنا امام تصور کرتے ہیں اور مانتے ہیں فولو کرتے ہیں ابن تیمیہ کی ذات شیخ ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری فتاوہ ابن تیمیہ کی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 96 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں یعنی اتنے سارے ریفرنسز میں نے آپ کو دیئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ولمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و تنحمنا لنکوننمی القاسرین کی دعا تو مانگی لیکن اس دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ کو شامل کیا وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا مانگی تو یہاں پر دو تین نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ہم اختتام کی طرف چاہ رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ زمین پر جو سب سے پہلے عبادت کی گئے نماز سے پہلے روزے سے پہلے زکاة سے پہلے حج سے پہلے قربانی سے پہلے سب سے پہلے زمین پر جو عبادت کی گئی ہے وہ دعا ہے میرے آقا نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے سب سے پہلی عبادت زمین پر جو کی گئی وہ دعا اور توبہ ہے اور دعا اور توبہ کس کے وسیلے کے ساتھ کی گئی وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جب جناب آدم علیہ السلام وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو ہم تو امتی کریم آقا علیہ السلام کے ہیں ہمیں تو اپنی دعاوں کے اندر بدرجہ اولا وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنا چاہیے پھر یہاں پر جو میں نے عرض کی کہ ابلیس نے شکوا کیا کہ قال ربی فیما اغویتنی لیکن وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے آج یہ کی اللہ اکبر دعا کیجئے اللہ رب العزہ سے اللہ ملکہ توفیق اطاف فرمائے اور رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اس دعا کو یاد کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ